خیدارناتھ دھام کے کپاٹ تین نومبر کو بھئیہ دوچ پر صبح ساڑھے آٹھ بجے بند ہوں گے اسی دن بابا کی چل وگرہ اتصال ڈولی راتری پرواس کے لیے رامپور پہنچے گی شریف بدریناتھ کے دھارناتھ مندر سمیتی کے مکھے کارے عدیقاری ویجہ پرسات تھبیالی آل نے بتایا کہ اس ورش دس مئی کو دھام کے کپاٹ کھلے تھے وہی مکھ کے پجاری شیو شنکر لنگ نے کپاٹ بند ہونے کی وستری جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کھدارناتھ دھام کے رکشک چھتر پال بہرہوناتھ جی کے کپاٹ بند کیے جاتے ہیں اس کے بعد شریف بدریناتھ بھگوان کے سویمبھول لنگ کی بدویدان پوجہ ارچنا کے بعد دبوش رنگار کر سمادی روپ دیا جاتا ہے ساتھی اکھنڈی جوتی کے درشنوں کے بعد کپاٹ شید کالہتو بند کیے جاتے ہیں وہیں شریف کھدارناتھ بھگوان کی چل وکڑا ڈولی تین نومبر کو کھدارناتھ مندر سے پراتہ ساڑھے آٹھ بجے پرستان کرے گی پہلے راتری وشرا مہتور آمپور پہنچے گی یو بی کے میرٹ کشرت دھالو نیہا شرمانے کھدارناتھ یاترہ کے اپنے سکھت انو بہت ساجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سبھی سویدائیں بہت اچھی ہیں پیدل یاترہ کرنا بہت اچھا لگا رودر پریاغ سے ستھپال نیگی کی ریپورٹ بھائیادوز تین نومبر کو بھگوان کے کپاٹ بند کیے جائیں گے بھگوان کا کپاٹ کا سری منگل بھائیادوز کے دن ہوگا وہاں صرف مانوہ کے لیے چھے مہنے جب کپاٹ بند ہو جاتے ہیں بھگوان شیو کو دب شمادی دی جاتی ہے اس سے پورو کی پرمپرا یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کے اس چھیتر کے چھیترپال بھکنڈ دیو اس چھیتر کے چھیتر نائک بھکنڈ بھائیراو جی ان کا دیبیا پوزن ہوتا ہے سرپرثم کے کپاٹ بند کیے جاتے ہیں اس کے بعد سرکیدارے شرج اترگن کے دیبیا کپاٹ کی سری منگل کیے جاتے ہیں جب سرکید بھائیراو ناجی کے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بھگوان شیو کیدارنا جی کا جو دیبے سرنگار ہوتا ہے وہاں دیبے سرنگار شکش میں بدل جاتا ہے بھگوان بھائیرا کی سوروپ میں آ جاتے ہیں بھگوان کی جو دیبے آرکیاں ہوتی ہیں وہاں سیمت سوروپ میں کی جاتی ہیں اور ٹھیک بھائیادوز کے دن بھگوان سرکیدارنا جی کا جو دیبے جوترلیں کے چار پہر کی پوجا ہوتی ہے بھگوان شیو کو بیبھوتی شمادی دے کر کے چھے مہا کے لئے کپاٹ بند کیے جاتے ہیں بھگوان کا دیبے اکھنجوت جلا کر کے بھگوان کا جو اتصاب مورتی ہے بھوگ مورتی یہاں سے تین دن کی پیدا لیاترہ کے بعد دیبے انیک انیک پڑاؤں سے دیبے درشن دیتے ہو بھگوان کو اپنے سیت کالین پرواش جہاں پر بھگوان سرکیدارنا جی کی دیبے گردی اس تلیہ اکھیمات اونکارشن مندر وہاں بھگوان کا چھے مہا پوجن ہوتا ہے بھوگ مورت شروع میں اتصاب مورت شروع میں اور یہ دیبے پرمپرا دیبے ہمالی کی ہے مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا میرا فرس ٹائم ایکسپیڈینس آئی یہاں پہ اور میں نے پیدل ہی ٹریک کیا ہے اور میرا یہ سب سے انٹرسٹنگ ٹریک رہا ہے آس تک کا اور بیچ بیچ پہ مجھے واتر فال ملے ہیں پانی کی ہر جگہ ہر جگہ فیسیلٹیز ہے کیمپنگ ہے میڈیکل کیمپنگ لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ پیدل ٹریک کر بھی رہے تو بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے بہت اچھا لگا ہے